ہیدرباز شہر کے ملک پیٹ سے تعلق رکھنے والا افوان اسماعیل نامی ہنہار لڑکے نے صرف نو سال کی عمر میں گھیل کود کی دنیا میں اپنی کار کردے کی کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے کراٹے کے فن میں بلیک بیلٹ حاصل کیا افوان اسماعیل کے والد کا کہنا ہے کہ افوان اسماعیل کی اولمپک تک رسائی کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے تاکہ اولمپک مقابلوں میں ان کے فرزن کی کامیابی سے ملک ووریہ ستی لنگانہ کا نام روشن ہو سکے اسلام علیکم اللہ وبرکاتہ میرے نام محمد افوان اسماعیل ہے اور آپ لوگ یہ سائے چاہتے ہیں کہ میں چیلنجز ڈائک آنڈ آٹیمی کا پورنڈرین جنرل سیکریٹری ہوں الحمدللہ کئی سٹوڈنٹس میرے پاس سے بلیک بیلٹ لوگ ہو کے نکلے ہیں اور اس بار ایک سپیشل سٹوڈنٹ ہے جو محمد افوان اسماعیل جو ابھی تک اتنے کم ایج میں بلیک بیلٹ بنے ہیں نو سال چھ مہینے میں انہوں بلیک بیلٹ حاصل کیے پس ٹیمپ میں ہی تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کے فیوچر کے لیے دعا کریے الحمدللہ پر سمومے میں جائے کہ نیشنل چیمپنشپ کھیلے نیشنل چیمپنشپ میں گولڈ میڈل جیت کیا ہے تقریباً تیرہ سے چودہ چیمپنشپ کھیلے ہوئے ہیں جس میں ان کو ابھی تک بارہ گولڈ میڈل ہے اور ان کے نام پہ جو ہے نا ایک بارڈ ریکارڈ بھی ہے تو ایسے ہی جو ہے نا میرے ساتھ سے آٹھ سکول میں میں ٹرینیم دیتا ہوں کہ مدینہ اسکول کے سٹوڈنٹ ہے مدینہ اسکول جو نام پر لی برانچ کے ہے اور میں آپ سب کا تحقیل سے شکریہ آدھا کرنا جاؤں گا جو جو میرے سپورٹر سے اور ہمارے خاص جو ہے نا ہمارے ویڈم کا شکریہ آدھا کرنا جاؤں گا جو میرے کو فورس کرے تھے کہ بچوں کو مطلب میرے کو سپورٹ کرے بچے کو جو ہے نا ایسا اسکول میں اچھا پڑھائی کے لیے اور اس کے لیے سپورٹس میں آگے پڑھانے کے لیے بہت سپورٹ کرے ایسی میں جو ہے نا سپیشل تینکس کرنا چاہوں گا میرے چھوٹے بھائی کا محمد فیضان اسماعیل محمد فیضان اسماعیل کا جو جو ہے نا ان کو ایکسٹر ٹریننگ دیتے اچھی سی اچھی ٹریننگ دیتے اور انہوں نے زیادہ زیادہ نائم سپیٹ کر دے اور ایسے ہی جو ہے نا تقریبا سات سے ہر ڈسکول میں ٹریننگ دیتا ہوں میرے پاس چو بیس سو سے پچی سو بچے ہیں اس میں جو ہے نا سکسٹی ٹو سیمیٹی پرسنٹ لڑکیاں ہیں پرسو مومیچ چیمپیشیپ ہوئی تھی ناشل چیمپیشیپ جس میں ستر لوگ پارٹسپیٹ کرے تھے اس میں بھی تقریبا چالیس رڈکیاں پارٹسپیٹ کرے تھے اور باقی کے تیز بچے تھے اپکمینگ ایویٹ میں جو ہے نا اپکمینگ ایویٹ ہونے والا ہے گوہ میں دو تاریخ سے شروع ہوں گا دو تاریخ سے پارس تاریخ تک اس میں بھی سو بچوں کو جانے کیا ہم لوگ ٹرائے کر رہے ہیں بس یہی ہے کہ آپ لوگ سپورٹ کرتے رہے ہیں دعا کرتے رہے ہیں جدہ دعا اور میں آپ لوگوں کو لات میں یہ منا چاہوں گا کہ اپنے بچے رہنے دو بچیاں رہنے دو ان کو جو ہے نہ کسی نہ کسی اسپورٹس میں بزیر رکھے بچوں کو بچے جیسا اسپورٹس میں جائیں گے تو فون وغیرہ سے خطبہ دور ہو جائیں گے اور آج کل کے معاول کے حساب سے آج کل جیسا جیسا اس کی حساب سے سلپی فلسانہ ضروری ہے بچوں کو میرے پاس ہی بول کے نہیں آپ کہیں بھی جوئن کر رہیے اور آپ لوگ انشاءاللہ دعا کریے انشاءاللہ آگے جو ہے نہ یہی ہماری کوشش رہیں گی کہ ایک دن یہ ترنگانہ کا انڈیا کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ میرا تو ٹارگیٹ ہے میرا سپنا ہے کہ ان کو علمپک کھلاؤں بس سپنا دیکھنا ہمارا کام ہے پورا کرنا جو ہے نہ آگے اللہ کی مرضی ہے اور آپ لوگ کی دعاوں کی زیادہ مزارش ہے انشاءاللہ بچہ میرا انڈیا کے لئے کھیلیں گا ضرور کھیلیں گے انشاءاللہ